کو ویوی آپٹل کیپسول یا ملٹی وائٹیمنز یا ملٹی منرلز کے بارے میں ریویو دوں گی یہ میڈیسن یا یہ کیپسولز بیسیکلی کیا ہوتے ہیں اور کون سی کنڈیشنز میں یہ بیسٹ ہوتے ہیں یہ سب جاننے کے لیے سوڈیو کو لازمی دیکھیں لیکن اس سے پہلے تمام دیکھنے والے جو ہمارے چینل پر نیو ہیں سب سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل کا ایکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے بات کرتے ہیں ویوی آپٹل کیپسولز کے بارے میں اس مڈیکیشن ہے لیکن اس کے اندر کونس کونس سے کمپوننٹس پائے جاتے ہیں اس میں جو ہے وہ وائٹیمن اے وائٹیمن ڈی تھری وائٹیمن ای وائٹیمن بی ون بی ٹو بی تری بی فائف بی سکس بی ٹوالف اور کافی اس طرح کے منرولز بھی اس میں ایڈ کیے گئے ہیں جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ انٹی آکسیڈنٹس آ جاتے ہیں انٹی آکسیڈنٹس انزائمز اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ کیلشیم سے ریلیٹڈ کمپوننٹس جیسے کہ میگنیزیم آ گیا اس طرح کی کافی چیزیں اس میں انکلوڈ کی گئی ہیں جو کہ اوورال ہیلس کے لیے بہت ہی ضروری ہوتی ہیں اس کے علاوہ باڈی کے جتنے بھی فنکشنز ہیں اس کو پروپر پرفارم کرنے کے لیے یہ ایز ای ڈائیٹری سپلیمنٹ کام کرتا ہے اس کے علاوہ ایسے پیشنٹس جو کہ کسی بیماری میں مبتلا تھے لیکن آفٹر ان کی جو ڈیزیز ہے یعنی بیماری کے ختم ہونے پر وہ بہت زیادہ ویک ہو گئے ہیں یا تھکاوٹ کا شکار ہیں تو ایسی کنڈیشن میں یہ میڈیسن یا یہ کیپسولز ان کو ریکمنٹ کیے جاتے ہیں تاکہ اوورال ان کی جو ہیلتھ ہے وہ بیسٹ ہو جائے سیم اسی طرح اگر سکن جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے نیلز یا ہیرز کا ایشو آ رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر بال گر رہے ہوتے ہیں یا آپ کی سکن پہ ان وانٹڈ ہیئر گروہ کر گئے ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میڈیسن میں کیونکہ ٹرائی لیپٹو فین مائنو ایسیڈ اس کے علاوہ نیوٹر ٹرانس میٹر کے طور پہ بھی یہ ورک کرتی ہے یعنی اگر آپ کو جو ہے وہ موڈ پرابلمز ہیں یا فیزیکل ہیلتھ ڈیمیج ہونے کی وجہ سے آپ پہلے جیسے نہیں رہے تو اس کنڈیشن میں بھی یہ میڈیسن بہت بیسٹ ثابت ہوتی ہے اور ایسے مریض جن کو بھوک نہیں لگ رہی ہوتی ہے اپیٹائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے یا ان کے سٹومک کے ایشوز ہوتے ہیں یا ڈائیجیسٹف ٹریکٹ میں ایشوز ہوتے ہیں یا یہ سمجھ لیں کہ ان کو نید بھی نہیں آ رہی ہوتی حاسمہ بھی خراب ہے اور کانے بینے کا بھی دل نہیں کرتا تو اس کنڈیشن میں بھی یہ وائٹامینز یا سپلیمنٹ ان کو رکمنٹ کروائے جاتے ہیں اس کے علاوہ ایسے مریض جو کہ زیادہ تار ٹائڈنس کا شکار ہے یا سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ جو نارمل پرسن بھی ہوتے ہیں ان میں بھی یہ ایشوز آ رہے ہوتے ہیں کہ ان میں ایچ بی کا لیول کم ہو رہا ہوتا ہے یا ان کی ہڈیاں درد کر رہی ہوتی ہیں یا فیٹیج کے جتنی بھی کنڈیشنز ہیں وہ ان پر اثر انداز ہو رہی ہیں تو ایسی کنڈیشن میں یہ میڈیسن پریسکرائب کی جاتی ہے اوورال بون ہیلتھ کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے اس کے علاوہ ایسی غزائی قلت جو کہ غزا سے آپ کی پوری نہیں ہو رہی یعنی کہ جتنی بھی آپ اپنی ڈیلی میلز لیتے ہیں ان سے اگر آپ کی بوڈی کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہو رہی تو ڈیلی بیسز پر آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اگر تو ویکنس زیادہ ہے تو ڈیلی آپ نے اس کی ٹو ٹیبلٹس یا ٹو کیپسولز لینے ہیں آفٹر میلز سیم اسی طرح اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ویکنس کی رینج نارمل جا رہی ہے تو اس کنڈیشن میں ون کیپسول اٹ اڈے آپ کھا سکتے ہیں یہ تھا اس کے یوز کرنے کا آل پروسس اب ہم باتھ کرتے ہیں اس میڈیکیشن کے سائیڈ ایفیکٹس کی کہ اگر آپ یہ کھاتے ہیں تو آپ کو کیا کیا اس میں سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اس میں آپ کا جو سٹمک ہے اس میں پروبلمز ہو سکتی ہیں یعنی کہ خازمہ آپ کا تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کہ خراب ہو جائے یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں زیادہ تر پیشنٹس میں دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے وومیٹنگ ہو سکتی ہے اور کچھ پیشنٹس میں کونسٹیپیشن بھی دیکھا گیا ہے as a side effect یہ تھے اس کے side effects اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سی conditions میں نہیں کھانا چاہیے اگر تو آپ جو ہے وہ pregnant ہیں یا آپ breast feed پہ ہیں یا آپ کسی disease میں ہیں تو اس condition میں آپ نے یہ کھانے سے پہلے لازمان اپنے physician سے consult کر لینا ہے یہ تھا overallis کا review اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے